سیس سنت و تجارت بھی بیٹھ گئی امپورٹ ایکسپورٹ سب چیزیں بیٹھ گئی کرزہ بھی اتنا لے لیا ان تمام تر معاملات کا آنے والے بجٹ پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے پت قسمتی سے حکومت ابھی بھی میں نے آج نیوز اخبار میں پھر کولم میں بھی لکھا ہے کہ وہ سب اچھا کی قبریں دینے کے کوشش میں ہیں کہ جی سب اچھا ہے لیکن سب اچھا نہیں ہیں اتنا سالات بہت نازک ہیں پاکستان کل دور سے دو چار ہیں تو وہ تو یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یا کم سے کم پبلک میں تصویر نہیں کر رہے کہ بہت شدید بہران ہیں اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بیرون ملک سے بھی یہاں جہاں تو نیز تھی کہ کچھ رقم مل جائے گی وہ بھی ابھی تک نہیں آئی چھا فرحان صاحب معزد کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت کیا مذاکرات چل رہی ہیں یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے ہیں یہ ایک عوام دوست بجٹ اپنی بلبوتے پہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے بغیر لے کر آنا چاہ رہے ہیں یہ غبارے میں ہوا بھر رہی ہیں جو پھٹ جائے گا پھر پاکستان کی عوام پھر جائے گی مزید آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھئے بظاہر کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ جب تک کہ کوئی ہمیں خبر نہ ملے کہ آئی ایم ایم نے اے پر اپ ڈالر کی کم سے کم کس دینے کا صحیح کیا ہے یا دیا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایم سے ساتھ پروگرس ہو رہا ہے آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا گزشتہ مہینوں میں چند مہینوں میں کتنی زیادہ یہ ہوا ہے کہ جی بس ہی ابھی معاملہ حل ہونے والا ہے بس تھوڑے ایم ایم کی بات ہے ابھی کس آ جاتی ہے وہ نہیں آئی اور دوسری بات یہ ہے کہ جیتا موطوف وزیر خزانہ کا رویہ آئی ایم ایم کے بارے میں پبلک میں رہا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ تو بالکل اس سسم کی توتحال ہے کہ آپ بہت زیادہ مفروض ہوں پھر آپ جا کے اپنے بینک کے مینجر کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا انہیں سبیتی ساتھ کریں اور کہیں کہ بھائی میں آگے ہوں اور مجھے پیسے دیں اس طرح تو نہیں ہوتا زندگی میں آپ کو کچھ نہ کچھ مشکل اور پوسٹ پیسے کرنے کی ضرورت ہے لیکن کیا کریں یہ خوش قسمتی کہہ لیجئے یا بد قسمتی کہہ لیجئے آپ کی نظر پہ یہ ہوگا انہتار الیکشن سال ہے الیکشن سال میں آپ اطلاحات یا سخت بجٹ کی سبب کو خاص طور پر ایک ایسیو کومت سے کیسے کر سکتے ہیں جس کا اپنا معاملہ ہی متنازہ ہو پھر آپ نے دیکھ لیا کل آٹھ بجے کی جو خبر ابھی شروع میں آپ نے انٹرومنٹ دیسی کیلئے آٹھ بجے کو مارکٹ بند ہو جائیں گے حضرت رہی ہیں اس میں تو تجارتی حلقوں نے اعلان کو یا اس ارازے کو رد کر دیں گے جو خبریں آ رہی ہیں آن جی کیا حکومت کے پاس اتنا دم خم ہے کہ وہ ایسی لوبیز کو دیر کرے گی اور ملکی انٹرسٹ کو بلکل فرحان صاحب میں تو معزیز کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچپن سے میں بچپن سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کبھی انرجی کا کوئی کرائسز ہوتا ہے تو گھنٹا پیچھے کر دیتی ہیں یا مارکٹیں جلدی بند کر دیتی ہیں اتنی ایکسپرٹ ٹیم ہے تو کوئی پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے کوئی ایسا کوئی پلان نہیں لے کر آ سکتے کہ آپ کا بزنس بھی چلتا رہے انڈسٹریز بھی چلتے رہے انڈسٹریز بند ہو کے ملک سے باہر جا رہی ہیں کرزہ ملک پہ چڑتا جا رہا ہے جیسے آپ نے بتایا زیادہ مکروز ہوگے تو زیادہ کرز واپس کرنا پڑے گا یہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ الیکشن کا یئر ہے بیشک الیکشن کا یئر ہے ابھی بجٹ کے اندر بھی یہ جو ہے سبسیڈیز کے مرنے بھاری رقم رکھنے کی تجویی سے تقریب پچپن ارب روپے کی سبسیڈی رکھی جائے گی صرف فوڈ سیکیورٹی میں تو یہ وہی کام کریں گے جو پچھلی حکومت نے کیا تھا جس کے بعد یہ آئے اور مہنگائی کا ایک جو طوفان تھا ان کے سر پر پھٹ پڑا اور عوام کے سروں پر پھٹا بلکہ ان کے بھی نہیں یہ سب سے بڑا جو متنازع پہلو مجھے بجٹ سے نظر آ رہے ہیں کہ سب سے دیگ اور خاص طور پر جو پارلمینٹیرینز کے لیے الوکیشن گئے ہیں اگر یہ صحیح ہے کہ اگست کے وقت تک یہ حکومت چلی جائے گی اور قبوری حکومت آئے گی تو مشکل کے انہیں ڈیڑھ مہینہ ملے گا نئے مالی سال کا ہے جو بکم جلائی سے چروع ہو رہے ہیں آنجی اچھا اب بارہ مہینے میں سے ڈیڑھ مہینہ اگر آپ حکومت کر رہے ہیں اور آپ الوکیشن پورے سال کی کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ فنڈ اسی ڈیڑھ مہینے میں ریلیز ہو جائیں گے یا اس کا آٹھویں حصہ ریلیز ہوگا کیونکہ امانداری کی بات تو یہ ہے کہ ایک جانے والی پارلمنٹ اور پارلمنٹیرین کو اتنی رقم فاسور پر ڈیولمنٹ سپینڈنگ کے لیے جو کہ ویسے ہی ایک متنازہ ایک شعبہ ہے متنازہ ایک چیز ہے کیونکہ اس میں ماضی میں کیسی کیسی خبریں ہم نے دیکھی ہیں کہ ڈیولمنٹ سپینڈنگ کے نام پر کتنا کوئی ضائع ہوا ہے تو کیا یہ ہوگا کہ ہم کوئی پیسری کی طرف چلے جائیں گے یا یہ ہوگا کہ یہ پیسہ ریلیز کر دیا جائے گا یہ لوگ جا کے جو موجودہ پارلمنٹ کے ممبران ہیں اپنے اپنے حلقوں میں وہ پیسے خرچ کریں گے پھر الیکشن لڑیں گے اور اس کوشش میں لڑیں گے کہ جیس شاید اس کی وجہ سے انہیں کوئی یعنی ووٹس مل جائیں یہ تو پاکستان کے ساتھ ایسے وقت میں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر خدا نہ ساتھ رہے سب کو موسیقی موسیقی